ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی دنیا کی پہلی خاتون آئی چیک ہے اس نے جہاز اگواہ کرنے کے لیے چھے بار پلاسٹک سرجری کروائی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں اسے ایک کام ہائی جیکنگ ہے اس میں کسی بھی ملک کا تیارہ اگواہ کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی ہے حیرت کی بات ہے لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز آئی جیک کرنا پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر آئی جیکنگ کرنا یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد ہے جس نے ایک نہیں دو بار جہاز آئی جیک کیا لیلہ خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی ازادیہ تحریک میں شمالی سے اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مترک کارکن بن کر سامنے آئی لیلہ خالد اور ان کے ساتھیوں نے انیس سو اٹھ سٹھ اور انیس سو اکتر کے درمیانی ارسے میں چار جہاز اغوا کیے فلسطین لیبریشن فرانڈ میں شمالی سے اختیار کرنے کے بعد لیلہ خالد نے پہلا جہاز انتیس اگست انیس سو انہتر کو اغوا کیا یہ بوننگ سات سو سات جہاز تھا یہ جہاز اٹلیس سے اسرائیل کے دارالحکومت تل عویب جا رہا تھا اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیراعظم ازہاک رابن بیس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں جہاز ایشیا کی فضائی عدود میں داخل ہوتے ہی ایک نکاب پوچھ کاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر ایفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رکھ دمشق کی طرف مور دو دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن معلوف ایفا کو دیکھنا چاہتی ہوں خاتون اور اس کے ساتھی بہموں سے مسئلہ دے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی جہاز دمشق میں اتار لیا گیا مسافروں کو یرکمال بنا کر فلسطین کی ازادی کا مطالبہ کیا گیا پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر سہونی مظالم کی طرف مبزول کرائی مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور آئی جائکروں کی باعفاظت واپسی کی شرائط پر تمام جائکرمالیوں کو رہا کر دیا گیا دنیا بھر کے ٹیلی ویجن چینلوں اور اخبار نے لیلہ خالد کے انٹریویو اندرش رشائع کیے وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی ان کی تصویروں کو اتنی شورت ملی تو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلہ جنگوٹھی پہنتی تھی اپنایا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتر نہیں گولی جڑی ہوئی تھی پہلی بار آئی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے چھیر پر پلاسٹک سرجری کروائیں اور اپنی صورت مکمل دور پر تبدیل کر لی اگلے ہی سال چھ ستمبر ستر کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسر ڈیم سے نیو جارک جانے والی پرواز کو آئی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اس تیارے کو برطانیہ کے ایک اور پر گتار لیا گیا لیلہ کے ساتھی کو گولی مار کر اللہ کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور تیارہ گواہ کیا صافروں کو یہ اکمال بنایا مذاکرات کی میرز پر لیلہ خالد گرائی کا مطالبہ کیا یوں لیلہ خالد کو قیاد سے رہی ملی اپنی خود نوش سوانے عمری می پیپل شایل اللہ انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے یہ کتاب انیس سو تہتر میں شایع ہوئی جبکہ لیلہ خالد کی زندگی پر فلم دوزار پانچ میں بنی فلم کا نام لیلہ خالد آئی جیکر ہے اور اسے ایمڈی سرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیر آئی ملی